بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمانی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے میں ہوں محمد ارشد کھوکر پروگرام فلم اسطالے لے کر ہمارا آج کا موضوع ہے انسو چوہتر کی اردو فلمیں سپرڈ فلمیں انسو چوہتر میں پچاس کے قریب اردو فلمیں نمیج کے لیے پیش کی گئیں جن میں قسمت بہشت دیدار انتظار شرافت اور پردہ نہ ٹھاؤ نے درمیانے درجہ کا بزنس کیا یعنی پرافر نہ دیا صرف اپنی لگت بھولی کی قسمت شباب گروپ کی فلم تھی بہت اچھے گانے تھے اس فلم کے بہار بن کے میں زندگی میں تم آئے محمد ری پر بکٹرائز ہوا شبنوں نے بکٹرائز ہوا بہت اچھا کیتا پر شبنوں پر گانا پکٹرائز تھا پھول بن جاؤں گی میں شما کے ہلا ہوں گی میں میرے سجنہ تیرے رنگ میں اب تو رنگی جاؤں گی میں یہ بہت خوبصور گانا تھا یہ شبنہ پکٹرائز ہوا بہت فلم کے بہت بہت اچھے گانے تھے نشو ردیم فلم تھی میں جو شائر کبھی ہوتا تیرا سیرا کہتا تھا چاند کو چاند نہ کہتا تیرا چہرہ کہتا ہی بہت اچھا گانا تھا پھر گانا تھا یوں ہی دن ڈل جائے یوں ہی شام رات ڈال جائے تجھے دیکھتا رہوں میں یوں ہی باؤن بہت اچھا گانا تو یہ تھا دین پر پٹرائز ہوا کیوں پوچھتے ہو کیا تم سے کہوں میں کس لیے جیتا ہوں شاید کہ کبھی مل جاؤ کہیں میں اس لیے جیتا ہوں یہ بھی اس فلم کا گانا تھا پیدیدار فلم کو بھی بہت اچھے گانے تھے کبھی تو دلزار انہیں پیار آئے گئے نور جہاں کا بہت اچھا گانا تھا دیدار فلم کا پھر گانا تھا ہم نے خود چھیڑے لیا پیار کے افسانے کو بہت ہی خوبصور گانا یہ نہیں دکتر اور میجزن کے واضح میں تھا نانی اور وہید مرار پٹرائز ہوا پھر انتظار فلم اے سلیمان صاحب کی فلم تھی ندیم اور شفرم تھے یہ ان کے آروج کا دور تھا ایک پیار کی ایک نئی راہ پہ ہم کو تقدیل لے آئی ہے بہت اچھا یہ دگانا اس فلم کا تھا بھر یہ فلم سلوٹیوب نہیں کہا سکیں پھر شرافت یہ بھی اے سلیمان صاحب کی فلم تھی ندیم اور شفرم تھے بہت اچھے گانے تھے اس فلم پہ بھی خاص کر میجزن کے بعد میں ندیم پہ جو گانا بکرائز ہوا تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے لہریں بھی ہوئی مستانی تھی تو بہت ہی اچھا بکرائز ایسی کمال ہے پھر پرتا نہ اٹھاؤ یہ جانبوں میں جمل صاحب کی فلم تھی اچھا بزن کیا لیکن پرافر نہ دیا علاقت ہی پوری کی اس میں گلہ کا ٹپرول تھا اور گانے بہت اچھے تھے دادا جی اپنے پوتے کو سمجھاؤ بہت اچھا گانا تھا بہر ان فلموں نے درمیانی درجہ کا یہ ایوریج بزنس کیا اب آتے ہیں جن فلموں جو فلمیں انسو چوہتر میں سپر ایٹ رہیں وہ فلمیں تھی سماج دل لگی تم سلامت رہو چاہت آئینہ اور صورت پھول میں ریکلشن کا دشمن اور شما یہ اس سال کی سپر ایٹ اردو فلمیں تھی آئیے اب ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سماج سماج پانچ جنوری انسو چوہتر کو عید کے مقابل ریلیز ہوئی بہت بڑی میکا قاس فلم تھی ندین تھے اس میں محمد علی نیشو شاہد بھی بہت اچھی گانے بہت اچھے تھے ندین کو بہت خوبصورت ایکسپورت کیا گیا ہے خاص کر وہ جب گانا کرتے ہیں یہ اجاز ہے اس نے آو ارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے بارتوں نے بہت خوبصورت کھائے گیا ہے یہ ندین کا پہلا اس فلم میں ندین عوارہ پلے بوائے یعنی ورن ٹائپ کارو کا رول تھا اور انہیں کمال مہارت سے یہ رول ادا کیا محمد علی اور ندین کے بڑے بھائی ہوتے ہیں نشو اور ندین کی شروع شروع میں کالیج دور میں ملاقات ہوتی ہے تو ندین نشو کی عزت دور لیتے ہیں بعد میں نشو کی شادی ندین کے بڑے بھائی محمد علی سے ہو جاتی ہے اور پھر جب محمد علی کو پتہ چلتا ہے تو پھر فلم پڑے عروج پر ہوتی ہے جب ڈاکٹر آگر کہتا ہے محمد علی سے کہتا ہے تمہارا بائی مر گیا ہے محمد علی کہتا ہے کوئی اور خبر سناو ڈاکٹر پھر محمد علی پھر کہتا ہے کوئی اور خبر سناو ڈاکٹر پھر محمد علی پھر کہتا ہے تمہاری ماں مر گئی ہے پھر محمد علی چونکتے ہیں محمد علی مر گئی ہے برحال محمد علی فان کے عبود پر تھے اس فلم میں بہت ہی لاجوائی فلم تھی نشو کا بھی کمال کام تھا اس فلم کا جو گانا تھا مالا اور میدی حسن کے آوازوں میں چلو کہیں دور یہ سمات چھوڑ دیں دنیا کے رسم و روایت بہت پاپل روا پہ نور جہاں کی آواز میں جو گئی تھا کس مون سے تیرا نام ہو دنیا کے سامنے یہ بھی بڑا مشروع ہوا خاص کا نور جہاں کیا گانا پکٹرائز کروا رہی تھی ریکارڈنگ کروا رہی تھے نور جہاں کی آنکھوں میں آنسوں نہیں رکھتے تھے پھر نور جہاں نے اس دن گانا ریکارڈ نہ کریا دوسرے دن پھر یہ ہی آتا تیسے دن جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا نور جہاں یعنی اتنی یہ گانا اب شرطی یہ گانا اس فلم کے جو تھے اپنا ڈریکٹر جعفر بخاری تھے موسیقار اے حمید تھے باہرہ یہ انسوں چوہتر کی بہت بڑی فلم تھی جس میں محمد علی نشو ندیم فان کروز پارتے ہیں یہ فلم گولڈنگ جبلی اس فلم نے کی دوسری فلم اس سال کی جو تھی دل لگی دل لگی ہدایت کا اصلاح دار کی ایک میگا ہٹ فلم تھی ہر لحاظ سے اس سے پہلے ندیم کی بیسے بیس کے قریفے میں فلاق ہو چکی تھی اور ان دونوں جوڑی شبنم اور ندیم بھی تقریباً نکام فلمیں ہی زیادہ تھی لیکن اس فلم کی کامیابی کے بعد ندیم اور شبنم نے پیچھے مرکہ نے دیا کہا اور ان دونوں کی جوڑی نے پچاس کے قریب گولڈنگ جبلی فلمیں دیں تمام کی تمام سپریٹر اصلاح ڈار نے بشیرہ کے بعد بتا دیا لوگوں کو فلم بینوں کو دنیا کو نکادوں کو کہ میں نکادوں کو کنیابی فلم ہی نہیں بنا سکتا اردو فلم بھی سپریٹ بنا سکتا ہوں یعنی اس سے پہلے وہ بشیرہ فلم بنا چکے تھے گانے اس فلم کے بڑے کمال تھے بہت رفیق اس فلم کے میوزک ٹریکٹر تھے نئے تھے اتنے مشہور نہ تھے لیکن انہوں نے کمال کا میوزک دیا خاص کا جو ندیم پر پکرائز ہوا گانا پیار کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے یارو میرا محبوب زمانے سے ہسی ہیں یارو بہت اچھا فرکشہ میں پکرائز ہوا ندیم کی آواز میں ہی اگرہ تھا پھر مجھے جان سے بھی پیارا محبوب مل گیا ہے یہ بھی کہنا بہت خوبصورت تھا ندیم شبن پر پھر کہنا تھا مرجائے ہوئے پھولوں کی قسم اس دیس میں پھر نہ ہوگا بہت آگ لگا کر چھپنے والے سن میرا افسانہ یہ بھی بہت بڑا کہنا تھا میرے سنگی واد میں جو کہنا تھا پھر کہنا تھا ساتھ ہمارا چھوٹے نہ یاد رہے یہ بات یہ بہتا مرجائے پھر کہنا تھا ہم چلے اس جہاں سے دل اٹھ گیا ہے یہاں سے انہیں دے دو خبر بہت اچھا بھی یہ میڈی سن کی واد میں کہنا تھا اس کے بعد فلم کا انڈ ہو جاتا ہے بہت بڑی فلم تھی بہت کامیاب رہی اور اس فلم میں اگلے پچھلے ندیم شبن جو اس سے پہلے درشن اندر لیب انمول آس میرے ہم سپر وغیرہ جیسے سپر فلم نے دے چکتی اس فلم میں وہ عروض پر تھی ندیم بھی پورے جوبن پر تھے بارہ لیری بھی بہت اچھا کام گیا جس جس نے بھی اس فلم میں کام کیا وہ طریقہ حصہ بن گئے بہت بڑی فلم تھی ہے انسو چوہتر کی جس نے پلاٹین یوٹیوبلی منائی انسو چوہتر کی جو اگلی سپر فلم تھی وہ تھی عدیتکار ایم میرشید کی بہت بڑی فلم تم سلامتر ہو بہت بحیر مراد نے اور محمد علی نے کمال قیسون میں کام گیا آسیا کا رول بھی بہت اچھا تھا دونوں بائی ایک ہی لڑکی آسیا سے محبت کرتے ہیں بہت بڑی فلم تھی ہے ایم میرشید صاحب کی خاص کا اینڈ فلم میں جب محمد علی اور بحیرہ کی لڑائی ہوتی ہے کمال کے وہ سین تھے محمد کے سلم میں انگلیس فلموں کو جیند وان لگتے ہیں انہوں نے ایڈریس بھی ایسا پینا ہوتا ہے بہت خوبصورہ دھا کری نیگے سنتانہ کا بھی بہت اچھا رول تھا میوزر کے سلم کا تو کمال تھا نشاہ صاحب نے کمال کا مزید دیا گانے بہت اچھے تھے جب میں ازمار پر فرمایا گیا گانا اپنے قدموں میں رکھ لیجیے میرے دل کا یہ نظر آنا بے رکھی چھوڑیے بینا دل توڑیے بہت اچھا گانا پھر گانا تھا وہ آئے گا کوئی آئے گا دڑکن دڑکن پھول گلیں گے بہت خوبصورت گانا یہ بھی تھا پھر گانا تھا آدھی رات کو یہ دنیا والے جب خوابوں میں ہو جاتے ہیں بہت اچھا گانا تھا پھر گانا تھا محبت زندگی ہے اور تم میری محبت ہو تم ہی ہو بندگی میری تم ہی میری عبادت ہو یہ بھی بہت اچھا گانا تھا اس فلم میں محمد علی فن کی مراج پر تھے یہ ان دونوں کے پی کا دور تھا یہ محمد علی اور عمرہ کے پی کا دور تھا پھر محمد علی جیچے سی میں بھی آئے متاثر کیے بغیر نہ گئے بلا شبہ اور انہوں نے بڑے بائی کا رول میں غزب کے ادا کر کیا اور اداکاری کے تھم کے لائے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں ایڈیا فلمیں دیکھتے ہیں جب اس فلم کو دیکھیں اور آپ کو پتا چلیں کہ پاکستان میں بھی کیسی زبر فلمیں بنتی ہیں اس سال کی اگلی جو سوپر ڈی فلم تھی وہ تھی جس کے پروڈیوسر اداکار حجائدکار رحمان تھے رحمان بنگلہ جیس کے اداکار تھے بہت اچھے اداکار تھے ایک ہاتھ سکر اور پھر ٹانگ گئے دیں وہ بھی ایک لمبا قصہ ہے فلم درچن اور چاہت اداکار رحمان کی دو ایسی فلمیں ہیں جن کو پاکستان فلم ترک میں بلائے نہیں جا سکتا بہت بڑی یہ دونوں رحمان کی فلمیں ہیں فلم چاہت کے پروڈیوسر اداکار دونوں رحمان تھے فلم کی کاسپ میں شابنا رحمان مصطوہ کریشی لہری بغیرہ شامل تھے سب ہی نے پہترین رولز پلے کیے اس میں موزر ڈیکٹر اداکارہ شبنوں کے شوہر روبن گوشتے انہوں نے ایسی دنیا بنائی کہ اب تک کانوں میں گنیتی ہیں بہت بڑے انتخاب کا جو گانا انہوں نے اخلاق ہمیں سے گوایا ساون آئے ساون جائے بہت ہی خوبصوری عقید آج بھی کانوں میرا سب بولتا ہے پھر میتزن کی آباد میں جو کی رحمان فکر پیار بڑے دوشن ملے نین کا بھی جواب نہیں رحمان و شبنوں کی بہت اچھی عطا کرتی بہت ہی یہ فلم ان سو چھہتر میں سپر ہیٹر رہی اور اس نے گولڈک جبلی ملائی اس سال کی اگلی سپر ہیٹ فلم تھی آئینہ اور صورت اس سے پہلے شباب کرانوی آئینہ اور بعد میں سنگ دل پھر انسان اور آدمی انصاف اور قنون دامن اور چنگاری جیسی سپر ہیٹ فلمیں بنا چکے تھے اس مرتبہ انہوں نے شہن سائے جذباد محمد علی سے مزایہ روڑ کروایا یعنی اس فلم کے لیے وہ لوگ کا نکاتہ و خیال تھا کہ محمد علی موضوع نہیں ہے لیکن انہوں نے محمد علی سے ایسا کام لیا کہ ان سو چھہتر کی اس فلم میں محمد علی کو نگار ایوارڈ ملا بہت اچھی بولی تھی وہ تھارے نینہ بڑے بھائی مان ہیں دلما لہتے ہیں دل سے ہی انجان ہے یہ بہت اچھا گانا یہ بہت ہے پھر تاک دینہ دن یہ بہت اچھا گانا تھا پھر ہم کا پلائی دے رہے بوتل شراب کی یہ بھی محمد علی سے بہت اچھا گانا تھا پھر اپنا شبنوں پر جو گانا چرائزوہ مسکراتی رہو یہ بھی بہت اچھا گانا تھا شباب کرانوی نے محمد علی سے ایسا کام لیا کہ ہم نہیں مانتے تھے ہم کہ یہ گھرول ندیم کے لیے ہوتا تو بے شاہد یا کرتے لیکن محمد علی کہیں بھی یہ نیم حسوس ہوں نے کہا جس بات کے شہنچہ ہیں بلکہ مزائی آدھا کرے کہ ہمیں وہ شہنچہ ہیں بہت اچھا گانا رولے اس فلمیں کیا اور اپنی پرانی فلم آپ کی یاد تعدہ کرتے ہیں اس ساتھ کی اگلی سٹوپر فلم کا نام کھول میرے گلچن کا اضایت کار اکبال اکتر کی بہت بڑی فلم کی اس سے پہلے اکبال اکتر نادان بنا کر اپنا نام پیدا کر چکے تھے منوا چکے تھے لیکن جب پھول میرے کنچن کا میگا سٹار جس میں وحید مراد ندیم محمد علی پہلی مرتبہ یکجہ ہوئے اور بہت چھے رول تھے وحید مراد نے بھی اچھا کام کہے ندیم نے بھی اچھا کام کہے لیکن محمد علی تو کمال ہی کر دیا محمد علی تو ان دونوں کو میلوں پچھے چھوڑ دیا علی زیب کی حقیقت میں یہ فلم ہے ہی علی زیب کی تھی جس میں انہوں نے ایسے ایسے انویر نے پوچھ چھوڑے کہ لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں جب وہ فلم ختم پر نکلتے چینوہ حالوں سے تو ان کی آنکھوں سے آنسو یعنی راوی اور چناب نظر آتا بہت اچھی فلم تھی رولا کا رکھ دیا محمد علی اور جیبارہ سلم میں اور مونے نے جب محمد علی ڈاکٹر بتاتا ہے کہ مونے کو کینسر ہے وہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تو محمد علی کی جذباتی اداکاری دیکھنے والی ہوتی ہے بہت بہت ہی جذباتی اداکاری محمد علی ڈاکٹر سے کہتے ہیں آپ چاند پر چلے گئے ہیں سائنس نے اتنی ترقی کر لے ہی ہے اور میرے بیٹے کا رائے میری ساری دولک لے لیں میرے بچے کو بچا دیں بہت زبردشی سین تھے اور فلم کا ایک اور سین جب مونے کی آنکھ کھلتی ہے آنکھوں سے پٹی اتاری جاتی ہے تو مونے کی نیشوں کی جب نیشوں کی آنکھوں سے پٹی اتاری جاتی ہے تو نیشوں کہتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے سب نظر آ رہے ہیں مونہ کہاں ہیں تو زیبہ کہتی ہے مونے کی آنکھوں سے آپ دیکھ رہی ہیں مونہ آپ اس نویوں میں نہیں ہیں بہت ہی زبردش رولا دینے مارا سین تھا پھر جب ایک اور سین جب زیبہ کو پتہ چلتا ہے کہ مونہ منہ کو کینسر ہے اور گانا کہتی ہے تو ہے پھول میرے گنشن کا تو ہے چاند میرے آنگن کا تو فن کی برندیوں پر زیبہ ہوتی ہیں بہت زبردشی سین تھے پھر نیشوں پر پچھائی جو گانا ہے کیا بات ہے تو ہی بتا پگلی پابن کس کے لیے جلے میرا من بہت ہی خوبصور کانائی ہے بہت ہی انسو چوہتر کی ایتھ ہی زبردش فلم ہے میں تو کہتا ہوں اس فلم کو اگر فرشتے بھی آسمان سے اتر کر دیکھیں تو وہ بھی اپنے آسمان پر کابو نہیں رکھ سکیں گے انسان تو انسان ہے بہت اچھی فلم دیئے انسو چوہتر کی جو اگلی کامیات اور سپر ڈی فلم تھی وہ تھی دیت کا پرویز ملک کی دشمن پرویز ملک اس سے پہلے ہی خوبصور پر تھر ارمان میرے ہم سفر بنا کر ادایتکاروں میں ایک نام بنا چکے تھے پہچان بنا چکے تھے دشمن میں انہوں نے ویدنا کو کافی سالوں کے بعد لیا بہت اچھی فلم تھی محمد علی اس ونڈاکو بنے اور آپ کا دریاء کی انہوں نے یاد تازہ کرتے سلطان ڈاکو بنے ہوتے ہیں بہت ہی زبن سے جب جہبہ مردی ہے محمد علی اس کو بازوں پر اٹھا کر لاتے ہیں تو یہ محمد علی کے ڈائلوگ سنے والے ہیں بہت ہی خوبصور پر آنکھوں میں آسو آجاتے ہیں زیبہ پر پکچرائز گانا نور جہاں کا کمال ہی کی تھا اپنی ہر خوشی تیرے نام کر دون دل دو کیا زندگی تیرے نام کر بہت ہی خوبصور پر گانا زیبہ پر پکچرائز گانا زیبہ پر محمد علی اس ونڈاکران تھی بہت اچھا کام کیا خاص کر فلم کا جو گانا تھا بہت اچھا گانا یہ موسود رانا کی آواز میں گرمنت تھا بہت اچھا گانا اس فلم کا یہ ممتاز کی فلم پر اچھا ہی نہیں بہت اچھا وہ نے کام کیا اور پر پکرائز گیر دوست تھا وہ بھی بہت اچھا تھا ممتاز پر ایک پکرائز گیر جو تھا جانے والے نے یہ اپنے تھوچا ہم اکیلے ہی رہ جائیں گے بہت اچھا گیر تھا بہت اچھا یہ پرویز ملک صاحب کی ساپر فلم طرح یہ بھی کام کیا فلم رہی جس میں بہی مراد محمد علی وہ اروج پر تھے اگلی جو اس سال کی سپر ایٹ فلم تھی وہ فیملی گریلو ٹائپ کی فلم تھی شما شباب کرنی ویسے ہی گریلو فلموں کے ماسٹر تھے انہوں نے اس فلم میں بھی لوگوں کو خوب انجوائے کروایا ایٹ کے موقع والے فلم ریلیز ہوئی بہت بڑی فلم تھی یہ شباب گروپ کی نظر شباب ان کے بیٹے تھے ان کی ڈریکشن تھی ایم ای شرب کا میزک تھا یہ گریلو موزباب بننے والی ایک گورڈن جوبلی فلم تھی جس میں فیملی شہد کی مکھیوں کی طرح امینڈ آئی تھی یعنی اس میں محمد علی مقید عدیم اپنی آلاکترین صلاحیتوں کا مزارہ کیا عام فلم بینوں کا خیال ہے کہ عدہ کندیم اس دور میں آگے نظر آتے ہیں جو کہ ایک حقیقت بھی ہے بلکسود عدیم کی صلاحیتوں کے گائے ہوئے گانے کیا بات ہے اس گانے کی اتنا گھر سے نکلنا بکھیرے اندھیروں میں چھپنے لگیں گے سویرے بہت ہی خوبصوری میں سن کی آواز میں گانا تھا ندیم نے آنکھ لگائی ہوتی ہے بہت خوبصور بڑے بڑے بال کانوں پر پڑھ رہے ہوتی ہیں بہت خوبصوری محمدلی کہتے ہیں شمہ بہن غریبوں کے گھر کے چراغ امیروں کے محلوں میں زیادہ دیر روشن نہیں رہتے فلم بینوں اپنے بازوں پر دندیاں کٹنے لگتے ہیں یعنی دانتوں سے کٹنے لگتے ہیں یہ اس قسم کا یہ ڈائلک تھا بہت بڑا پھر فلم کا یہ ایک اور ڈائلک جب بہید ملا اپنی بیو دیبا کو مارٹن کر کے مارٹن کپڑے پہنا کر اپنی ماں کو کہتے ہیں تمنہ کو اماں جی دیکھو اپنی بہو کو دیکھو یہ کیسے لگ رہی ہے تو تمنہ کا جواب جو تھا گدے پر جتنی مرضی کتابیں لا دے جائیں گدہ گدہ ہی رہتا ہے بہت انجائے کیا لوگوں نے فلم بینوں نے اس گانے کو پھر ایک اور سین گانا سین تھا جب محمد علیہ و ندیم دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں بابرہ شیو پر سے جاتی ہے وہ ندیم سے پکتے ہیں کہ کون ہے ندیم خموش رہتے ہیں اندھی اچھا کوئی آپ کا نوکر ہوگا ملازم ہوگا محمد علیہ و ندیم سے کہتے ہیں چل باہر میں نے صاحب سے بات کرنی ہے وہ دو تین بار بات کرتی ہیں محمد علی بات کھڑے ہوتے ہیں پھر چلی جاتی ہے جب اندر سے باہر محمد علی کے آپ پاؤں میں گر پڑتے ہیں بھائیہ اس نے آپ کو نوکر کہا تو محمد علی کا جواب بھی سنے ملا ہوتا ہے محمد علی کہتے ہیں میں شما اور تمہارا نوکر ہوتا ہوں اس نے صحیح کہا ہے کیا بات تھی فلم کی فلم کا اند بھی بڑا ہی کمال تھا جب محمد علی سارے کٹھے شباب صاحب صاحب کا یہ کام تھا نا سب کو کٹھے کر کے اس فلم میں ڈائلاغ محمد علی نے بولنے تھے لیکن محمد علی بہت بڑے دل والے تھے بڑے گردے والے تھے انہوں نے کہا کہ فلم کے اندر پر ندیم کو ڈائلاغ بولنے چاہیے لیکن شباب جو کہ محمد علی کے کرویدہ تھے وہ چاہتے تھے کہ فلم کے اینڈ پر محمد علی یہ ڈائلیک ادا کریں لیکن محمد علی نے کہا یہ ندیم پر بنتے ہیں پھر ندیم پر ہی وہ ڈائلیک بنتے ہیں ندیم نے کمال کا وہ اینڈ کے گانے پڑھائے چین پہت بہت بڑی فلم تھی بہر حال محمد علی کی امیل پر گانے پکچرائیت ہوتا ہے میری ساملی سالونی میں گوبا تیری جیل جیسے ہی آنکھوں میں دل میرا ڈبا کمال کا گئی تھا پھر وہ گانا جو تھا یہ تیرا آنا بھیگی راتوں میں چھپکے چھپکے دل کی باتیں آنکھوں سے کہہ دینا رکھتے رکھتے سب سے چھپکے بہت ہی کمال گی تھا پھر جلومی نے آئے چوبہ دیس ہوئی دیبا پر بہت اچھا سکھین آرکھ دیاں پہت اچھا گانا پکچرائیت ہوا پھر جلومی جیل با پر گانا پکچرائیت ہوا کسی میر بانے آگے میری زندگی سے جا دی تو بڑا ہی کمال گانا تھا بابرہ شیل پر پکچرائیت کرنا ایسے موسم میں چھپکیوں گو کانوں میں راز بولو ہونٹ اگر خموش ہیں تو آنکھوں ہی سے بولو بہت اچھا ہی گانا نہیدت کی بات میں نہیدت طرح کا بھی سٹارٹ ہوا تھا اس فیلم کے دونوں گانے نہیدت نے گھائے وہ پھر سیڑیاں چڑھتی گئی اس فیلم کے برابر وہ آگے ہیں اس فیلم کے گانوں کی وجہ سے بہت اچھے گانے تھے مختصر شما ماضی کے یاد کا فیلم ہے جو اپنے منفرد سبجیکٹ بے داگ اداکاری سبق اموز کہانی اور الہ پائے کی اداکاری کی وجہ سے موتوں فیلم بینوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی اس فیلم کے تمام گانے مقبول ہوئے اہم مشروع میں اس کے میوزک ڈریکٹر تھے اور یہ شباب صاحب کی گریلو ٹائپ کی بڑی زبد فیلم تھی اب بھی دیکھیں تو اکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ تھی انسو چوہتر کی کامیوہ فیلموں کی کہانی اب انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سال کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ اسلام علیکλM موسیقی موسیقی موسیقی